یہ سوالات میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی پر جادو ہو ان کو جدہ کروانے کے لیے ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے جدائی کے لیے ہزمن وائی پر جادو کیا گیا ہو تو اس کی کیا علامتیں ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو میری ویڈیو حوالے سے پہلے بھی ہے ایک یا دو ہے بلکہ اس میں میں بڑی تفصیل سے علامات بھی بتائی ہیں اور علاج بھی بتائی ہیں یہاں پہ میں مختصر بتانے لگا ہوں اور صرف وہ علامتیں بتاؤں گا جو بلکل کنفرم ہوتی ہیں کہ اگر وہ تین چار علامتیں ہیں تو سمجھیں کہ خامد یا بیوی دونوں میں سے کسی پر یا دونوں پر جدہ کروانے کے لیے جادو کیا گیا ہے جو سہر تفریق جدائی کا جادو ہے وہ کنفرم ہوگا اگر یہ تین چار علامتیں پائی جاتی ہوں ان میں سے سب سے پہلی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ خامد اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن بلا وجہ without any reason کوئی وجہ نہیں ہے خامد بیوی پر یا بیوی خامد پر بلا وجہ شدید غصہ کرتی ہے اور اس کو غصے کی کوئی بنیاد کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی بلا وجہ غصہ کرنا اور شدید قسم کا غصہ کرنا اور بات اکثر طلاق تک آ جانا ایک دوسرے سے جدہ ہونے پہ یا ایک دوسرے کو مارنے تک آ جانا یہ ایک پہلی وجہ ہے جو اکثر جدائی کے جادو میں ہوتی ہے اور بلا وجہ غصہ ہو پھر اسی طرح دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ اکثر میاں بیوی میں سے ایسے ہوتا ہے جب جدائی کا جادو کروایا گیا ہو اور یہ شدید قسم کا ہو تو خاوند بلکل صحیح ہونے کے باوجود بیوی بلکل صحیح ہونے کے باوجود آپس میں شہوت محسوس کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے خواہش رکھیا مرد اور عورت کے اندر جو ازدواجی تعلقات ہیں ان کے شہوت ہونے کے باوجود خواہش ہونے کے باوجود وہ نہ کر پانا ہم بستری نہ کر پانا تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے میڈیکلی بلکل فٹ ہونے کے باوجود شہوت محسوس کرنا لیکن این موقع پر آ کر وہ نہ کر پائیں تو یہ ایک بڑی وجہ ہے جو خامد اور بیوی پر جدائی کا جادو کروایا گیا ہو تو پھر اسی طرح تیسری ایک جو علامت ہے بڑی واضح ہوتی ہے کہ میہ بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود قراحت محسوس کرنا یا خامد کا بیوی سے یا بیوی کا خامد سے بدبو محسوس کرنا یہ مطلب وہ نارمل ہیں بات بھی لیا ہوا ہے کپڑے بھی صاف سوت رہے ہیں لیکن گینسی آنا یا بدبو آنا یا قراحت محسوس کرنا اور بلا وجہ سے ایسے ہونا اکثر اوقات ایسے محسوس کرنا یہ بھی ایک بڑی واضح علامت ہے چوتھی اور آخری علامت جو خامد اور بیوی دونوں میں یا کسی میں ہو تو اس سے بھی جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ ان پر جدائی کا جادو کیا گیا اور یہ شدید قسم کا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی سے محبت بھی ہے بیوی کو خامد سے خامد کو بیوی سے محبت ہے نارمل اپنے جب لائف گزارے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایسے ہونا کہ خامد جو ہے وہ بیوی کی یا بیوی خامد کی صحیح بات کو بھی غلط سمجھیں یعنی کہ جو بات صحیح بھی ہے نارمل بھی ہے اگر وہی بات کوئی اور شخص کہے تو اس کو صحیح مانے اور اس پر عمل کر لے لیکن اگر وہ بات بیوی کہے تو اس پر چڑ جانا غصہ آنا بلا وجہ سے ایسے ہونا تو یہ چار علامتیں چاروں یا کم از کم اس میں سے دو علامتیں ہوں تو سمجھ لیں کہ یہ شدید قسم کا سہر تفریق جدائی کا جد کیونکہ آپ دیکھیں اس میں کوئی ریزن ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے خامد غصہ کرے جس کی وجہ سے اس کو نامردی محسوس ہو جس کی وجہ سے خامد جو ہے وہ اس سے گن آئے بدبو آئے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی شیطانی اثرات کے تحت لگتی ہیں تو یہ ایک بڑی وجہ ہے جو یہ علامت بڑی واضح ہے جن کے ساتھ سہر تفریق پہچانا جاتا ہے کہ جدائی کا جادو ہے تو اس کا علاج کیا ہے میں نے تفصیلی ایک ویڈیو اور بھی میری وجود ہے لیکن یہاں پہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ایک تو سورت فاتحہ پڑھیں ٹھیک ہے خامد اور بیوی دونوں جو ہیں وہ اس کو اختیار کریں سورت فاتحہ اکیس مرتبہ پڑھیں سورہ بخرہ کی آیت نمبر ایک سو دو یہ جو آیت ہے آیت نمبر ایک سو دو یہ سات مرتبہ پڑھیں سورت فلک ناس تیتی تیتیس مرتبہ پڑھیں سورہ جن تین مرتبہ پڑھیں ٹھیک ہے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک ولہ الحمد یہ ذکر جو ہے یہ سو مرتبہ فجر کے بعد دونوں ہزمنڈ اور وائب دونوں پڑھیں ٹھیک ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں جو پڑھائی کریں اس کو پانی پر بھی دم کریں اور شہد پر بھی تو یہ پڑھائی ایک مہینے تک مسلسل خامد اور بیوی دونوں پڑھیں ٹھیک ہے اگر خامد اس چیز کو نہیں مانتا اور اس کا اقرار نہیں کرتا کہ مجھے کچھ ہے تو پھر ایک حال یہ ہے یہ ٹمپریری ایک حال سمجھ لیں کہ بیوی جو ہے جو پڑھائی کریں خامد کو بھی پینے کے لیے وہ پانی وغیرہ دیں ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے ایک مہینے تک مسلسل جاری رکھیں تو یہ اس کے علاوہ صوبہ شام کے اذکار اور سورہ بکرہ کی تلاوت وقتن فوقتن تھوڑی تھوڑی روزانہ کریں جتنی پڑھیں اس سے اگلے دن اس سے آگے شروع کر لیں تو یہ مسلسل جاری رکھیں واللہ حوالہ بس سوا